اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے میاں بی بی کا ریلیشنشپ اب اس کا مقصد کیا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے بڑھتے ہوئے ڈائیووز ریڈ ڈلاک کی شرح بہت زیادہ بڑھ اسی پہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا کچھ پوائنٹس بتاؤں گا تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کی بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی حساس ہے اور بہت ہی نازک رشتہ یہ ہوتا ہے اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ اتنا کلوز ہونے کے باوجود کیوں ٹوٹ جاتا ہے ہم اس رشتے میں اپنے راستے الگ کرنے میں ہی آفیت سمجھتے ہیں پوائنٹ ہے آپ کے سامنے ان کو میں ڈسکس کروں گا ان کو مدنظر رکھ کر ہم اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ پہلا پوائنٹ ہے لڑکی اور لڑکے کی کاؤنسلنگ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں کو بتایا جائے کہ اپنے سپاؤس کو ٹریٹ کیسے کریں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صرف بیٹی کو نہ بتایا جائے کہ شہر کی عزت کرنی ہے اس کا خیال کرنا ہے اس کے آرام کا خیال کرنا ہے بلکہ بیٹے کو بھی بتایا جائے کہ بیوی کی عزت کرنی ہے اس کا خیال رکھنا ہے اس کے آرام کا ہر چیز کا خیال رکھنا ہے دونوں کو ایک منی گائیڈ کیا جائے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤ کہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دو الگ نفسیات کے بندے بندنے والے ہو دونوں کے خیالات نظریات الگ ہو سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے ایک دوسرے کا حاکم نہیں بننا ایک دوسرے کی نظریات اور اسپیس دینا ہے سوچنا ہے سمجھنا ہے ایک دوسرے کو اسپیس دے کر ایک دوسرے کا دوست بننا ہے وہ ہے بہت ہی یہ پوائنٹ ہے بہت ہی اس ویڈیو کا نچوڑ ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں نے رشتے میں برداشت پیدا کرنی ہے دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے کیونکہ ماں باپ بہن بھائی جو بھی ہے ان میں آپ کے رشتے میں کبھی کوئی نرازگی ہو جاتی ہے کوئی اختلافات آ جاتے ہیں لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہم بہن بھائیوں سے رشتہ توڑ دیں تو اس رشتے کو بھی اس طرح میاں بی بی کو بھی خوبصورت بنانا ہے چار نمبر پوائنٹ یہ ہے کہ کمیونکیشن میں گیپ نہیں آنا چاہیے اب کمیونکیشن میں گیپ کا مطلب کچھ خواتین ہوتی ہیں جن کو کوئی بات بری لگ جائے وہ دل میں رکھ لیتی ہیں کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ میرا شوہر مجھے اس سب چیزوں کو سمجھے لیکن ایسا نہیں ہے کمیونکیشن کریں ڈسکس کریں وہ بات جو دل میں ہے وہ بولے تو اس رشتے کو خراب ہونے سے یہی خامیہ آپ کو نکال سکتی ہے ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے رشتے میں تناہو پیدا نہیں ہوتا جو دل میں بات ہوتی ہے وہ سب شیئر کریں وہ آپ کے لائف پارٹنر ہے ان کو ہر چیز بتائیں شادی کا ریلیشن ہو یا کوئی اور ریلیشن ہو it is just like an empty box whatever you put in it you will find it if you put love then you definitely find it last point ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اس رشتے سے مخلص loyal رہے اماندار رہے دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں کوئی بات جو دل میں ہے وہ شیئر کریں اس رشتے کو صرف پانچ چیزوں سے بچایا جا سکتا ہے وہ پانچ چیزیں ہیں عزت مخلصی خیال پیار احساس سے صرف اس رشتے کو بچایا جا سکتا ہے thank you vlog دیکھنے کا شکریہ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا ideas by adil اللہ حافظ